نمشکار میں فیلحال گجرات کے آنن جلے کے اکبر پورا گاؤں میں ہوں یہاں پر یہ پورا جو گاؤں ہے فیلحال یہ پورا ایریا ہے یہ ایک گھوست ٹاؤن کی طرح ہے یہاں پر ایک بھی انسان ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے پورا جو ایریا ہے وہ کھالی ہو چکا ہے سنڈے کو جب گجرات پورے ڈانالڈ ٹرمپ کی یہاں پر آنے کی راہ دیکھ رہا تھا اور گجرات کے پوری پولیس فورس جو ہے وہ احمدباد میں تھی اس وقت یہاں پر ہندو اور مسلم سماج کے جو لوگ ہیں وہ آمنے سامنے پتھراؤ کر رہے تھے اور پتھراؤ کرتے وقت انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے گھڑوں کا نقصان کیا اور بہت بڑی ماترہ میں دونوں سماجوں کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے جو یہاں پر لوگ جو رہ رہے تھے وہ اپنا گھر جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں بھاگ گئے ہیں فیلحال یہاں پر ہم کو صرف پولیس والے ہی دکھ رہے ہیں جو آس پاس یہاں پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں پورے ایریا میں قریب دو ہزار سے زیادہ یہاں پر مکان ہے لیکن کسی مکان میں کوئی انسان دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ گھر کی حالت ہے ایک گھر یہاں پر جس کا دروازہ توڑا گیا ہے اور اندر اس طرح سے پورا گھر جلا دیا گیا ہے اور اندر کا جو سامان ہے وہ بکھرا پڑا ہے اور جو کبٹس وغیرے ہیں ان کو توڑا گیا ہے اندر سے سامان بھی گائب ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سنڈے کو یہاں پر ایک ہندو اور مسلم کمیونٹی کے کچھ لوگ آمنے سامنے آئے تھے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا تھا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر پولیس نہیں تھی کیونکہ ساری پولیس اس دن احمد آباد میں ڈانالڈ ٹرم جو آنے والے تھے اس کے بندوبس میں احمد آباد میں تھی منڈے کو سوموار کو جب ڈانالڈ ٹرمپ احمد آباد میں تھے اس دن کچھ میسیجز یہاں سے وائرل ہوئے جس میں موبیلائز کیا گیا بہت بڑی ماترہ میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو ہندو جاگرن منچ اور کچھ بی جے پی کے جو ایم ایل ایس تھے ایکس ایم ایل ای انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں پر موبیلائز کیا اور منگلوار کو جب ٹرمپ واپس گجرات سے چلے گئے تھے اور جب وہ دلی میں تھے اس وقت یہاں پر اس ایریا میں ایک پبلک میٹنگ ہوئی جس میں کچھ بھڑکاؤ بھاشن کیے گئے جس کے بعد ایک بڑا سا موب نکل کر آسپاس کے جو مسلم کمیونٹی کے ایریا تھے وہاں پر انہوں نے رائٹنگ کیا اور کچھ ویہیکلز کو آگ لگا دی کچھ گھروں کو آگ لگا دی کچھ شاپس کو آگ لگا دی ابھی تک اس پورے ماملے میں آہ کریب چھے ایف آئی آرز ہوئی ہیں جس میں آہ بی جے پی کے جو فارمر ایم ایلے ہیں ان کا بھی نام ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ بی جے پی کے جو کاؤنسلرز ہیں ان کا بھی نام ہے اور ہندو جاگرن منچ ایک اورگنیزیشن ہے اس کے کچھ لوگ ہیں ان کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنا یہاں پر جو سمان ہے جو کپڑے بھی یہاں پر ہے آہ جس طرح جس حالت میں گھر تھا اسی حالت میں چھوڑ کر لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور فیلحال یہ ایک طرح سے گھوست ٹاؤن بن چکا ہے موسیقی